گیبت کا گناہ فرمایا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گیبت کا وبال زناکاری سے بھی زیادہ سخت ہے صحابیان رضی اللہ من مجمعین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیبت کا وبال زناکاری سے بھی زیادہ سخت کیسے ہے فرمایا اس وجہ سے کہ بے شک آدمی زناکاری کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی اس کی توبہ عبول فرما لیتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ گیبت والے کا گناہ بخشا نہ جائے گا جب تک وہی معاف نہ کر دے جس کی اس نے گیبت کی ہے گیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے تو اسے بری لگے اس کا بڑا گناہ ہے جس جس کی بات گیبت کی جائے اس سے معافی مانگ لو ورنہ قیامت میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اس کے گناہ لادنے ہوں گے اور اگر اس مرد پر یا عورت کی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے جس کی تم نے گیبت کی یا دنیا ہی میں اب نہیں ہے تو اس کے لیے مغفرت کی اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ ہاں اس کی گیبت کا بدلہ میں نے ادا کر دیا بہت سے لوگ گیبت کرتے ہیں اور جب کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ تو نہیں کہتے جو برائی فلا مرد یا عورت میں ہے اس کا تو ذکر کیا ہے یہی سوال ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا آپ نے فرمایا اگر تُو نے ویعیب یا برائی بیان کی جو تیرے بھائی میں ہے تو اس شکل میں تُو نے اس کی غیبت کی اور اگر تُو نے اس کے بارے میں ویعیبات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اس صورت میں تُو نے اس پر بہتان باندھا الغرض جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر میں سبحان کو لگائے رکھو دنیا کی کوئی ضروری بات ہوئی کلی کسی کو نصیحت کر دی اسی میں مشکول رہو جہاں تک ہو سکے ایسی باتیں بھی نہ کرو جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو کیونکہ اس میں بھی اپنی آخرت کا نقصان ہے جس وقت ایسی بات کہی جس سے نہ گناہ ہوا نہ ثواب ہوا اس اتنے وقت میں اللہ کا ذکر کیا جاتا درو شریف الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ زبان سے نکال جاتا تو بڑا ثواب مل جاتا لا یعنی اور مفضول باتوں اور بیکار باتوں سے دور رہو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے وے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ تجھے جنت کی خوشخبری ہے اس پر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشخبری دے رہے ہو حالانکہ تم کو پتہ نہیں کہ شاید اس نے لا یعنی بات کہی ہو یا ایسی چیز کے خرس سے کنجوسی کی ہو جو خرس سے گھڑتی نہیں جیسے علم، آگ، نمک وغیرہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے پیر سے اتنا نہیں فسلتا جتنا اپنی زبان سے لگزش کھا جاتا ہے اور یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ بے شک بندہ کبھی ایسا کلمہ اللہ کی ناراض کی کا کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے دو سک میں اس سے زیادہ گہرا گرتا چلا جاتا ہے جتنا پورب اور پشم کے درمیان فاصلہ ہے حالانکہ اس کو اپنی بات کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو حکمت کا یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا انہوں نے جواب دیا میں سش بولتا ہوں امانت ادا کرتا ہوں اور لاعانی سے بچتا ہوں اللہ ہم سب کو سپان کی حفاظت اور لاعانی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین